سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگی کل پروگرام میں ہم نے بجٹ کے حوالے سے آپ کو کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جس کا براہ راست عوام سے تعلق ہوتا ہے لیکن ان میں کوئی بھی چیز کسی بھی حکومت کی پرائیٹی نہیں رہتی اور حکومت کی معیشت کی کامیابی کبھی ان چیزوں پر بیس نہیں کر رہی ہوتی آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا عوام کو ان چیزوں سے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے عام معینے بھی معلوم نہیں ہوتے اور ان کی کوئی ڈیفنیشن کسی عام شخص کو پتا ہی نہیں ہوتی لیکن تمام حکومتوں کی معاشی ترقی کی بنیاد انہی چیزوں پر بیس کرتی ہے اور حکومتیں اپنی معیشت کو مستقم کرنے کے لیے انہی آداد و شمار کا سہارا لے رہی ہوتی ہیں جبکہ عام عوام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا کسی بھی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی جی ڈی پی گروت سے لگایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی پچھلے سال بجٹ میں جی ڈی پی گروت کا ٹارگٹ دو اشاریہ ایک فیصد رکھا تھا لیکن حرام کن طور پر پچھلے سال تک مائنس میں جانے والی جی ڈی پی تین اشاریہ نو چار فیصد پر آ گئی ہے جس کے بعد حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت اس وقت ترقی کر رہی ہے لیکن پاکستان میں پچانوے فیصد عوام کو یہ تک نہیں پتا کہ جی ڈی پی آخر ہوتی کیا ہے اس کا ایبریویشن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے عوام اس بارے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور میں جانتے ہیں ذرا کچھ عوام بھی موجود لوگ کی رائے آپ سن لیجے کرنٹ آکاؤنٹ کے بارے میں کچھ ہے معلوم آپ کو یہ کیا ہوتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا اس کا جی ڈی پی اور کرنٹ آکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ ہے پتا کیا ہے یہ کیا چیز ہے جی ڈی پی اور کرنٹ آکاؤنٹ سر اس معاملے میں تیکیک نہیں ہے خیر ہوتی تو اس بارے میں کہہ دیتا یہ جی ڈی پی اور کرنٹ آکاؤنٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ پاکستان بیٹا میں جانا ان چیزوں میں پڑا ہی نہیں ہوں میں تو یہ کہتا ہوں جو مل گیا سمتنگ is بیٹر تن نتنگ جی ڈی پی اور کرنٹ آکاؤنٹ وغیرہ کے حوالے سے معلوم ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے تو یہ جی ڈی پی اور کرنٹ آکاؤنٹ کیا بلا ہے کام آدمی کو یہ پتا ہی نہیں ہے لیکن حکومت بتا رہی ہے کہ ریمیٹنسز یعنی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے بیرون ملک پاکستانی خوب پیسہ بھیج رہے ہیں جس سے ملکی زر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترسیلات زر کسی بھی ملک کے زر مبادلہ کے زخائر میں اضافے کا مستخل حل نہیں ہوتے اور جب ترسیلات زر کم ہوں گے تو زر مبادلہ میں آٹومیٹکلی کمی ہونے لگے گی اور پھر اسی طرح ہمارے ملک میں پچیاسی فیصد افراد یہ تک نہیں جانتے کہ زر مبادلہ کے زخائر آخر ہوتے کیا ہیں یہ کس طرح بڑھتے ہیں کس طرح کم ہوتے ہیں اس زخائر کے بڑھنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور جب یہ کم ہوتے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے حکومت ایک اور دعویٰ کر رہی ہے کہ خسارے میں جانے والا کرنٹ اکاؤنٹ اپسر پلس ہو چکا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے یہ ابھی آپ نے جانا کہ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کسی بھی ملک کی درامدات اور برامدات کا وہ کمپیرجن ہوتا ہے اور اس میں خسارے یا اضافے سے معیشت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں بناہی جا سکتی اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ملکی برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے لیکن اسٹیٹ بینک کے آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس سال ملک کی اوورال ایکسپورٹس میں بائیس فیصد تک کمی آئی ہے پچھلے سال پاکستان نے ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹس کی تھیں جو اس بار کم ہو کر ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کی رہ گئی ہیں اور یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا کیا ہے تیرانوے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس طرح سٹاک ایکسینج میں ریکارڈ کاروبار ہوا ہے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ارب اور روپے کا بزنس سٹاک ایکسینج میں ہو رہا ہے لیکن سٹاک ایکسینج کس طرح کام کرتا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے پوائنٹس اوپر جائیں تو کیا ہوتا ہے اور نیچے جائیں تو ایک عام آدمی کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے ستتر فیصد ملک کے لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں لیکن اس سب کے باوجود وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت اس وقت درست سم پر چل پڑی ہے حکومت کل آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت کی طرح پیپلز پارٹی اور نون لکھ کی حکومتوں نے بھی تقریباً ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں لیکن پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں سرکاری ملازمین کی تعداد تو صرف چودہ لاکھ ہے جبکہ اس ملک کی پوری عبادی ایک اندازے کے مطابق بائیس کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے جن میں بچوں اور اٹھارہ سال تک کے بچوں کی تعداد بھی پندرہ سے اٹھارہ فیصد تک ہے تو اب اگر اس فیگر کو کیلکولیٹ کیا جائے تو سرکاری ملازمین کی تعداد ملکی عبادی کا صرف صفر آشاریہ سات فیصد بنتی ہے یعنی دو سو لوگوں میں سے صرف تین لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے جا رہی ہیں تو بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کر کے حکومت کو ریلیو دینے کی باتیں بھی یہ حکومت کی جو باتیں یہ کسی کام کی نہیں ہے کام آدمی کے کسی کام آنے والی نہیں ہے تحریک انصاف کی حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ملک ٹریک پر آ گیا ہے اب سب اچھا ہونے جا رہا ہے ملکی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے لیکن اس کا اثر ایک غریب آدمی کی زندگی پر پڑتا دکھائی نہیں دے رہا عام آدمی کے لیے اب تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے غریب کی معیشت دن با دن نیچے جا رہی ہے اور ہمیں گوشت کھانے والے اب ڈال کھا رہے ہیں اور ڈال کھانے والے دو کے وجہے اب ایک روٹی سے کام چلا رہے ہیں عوام وفاقی حکومت سے کیا چاہتی ہے ذرا یہ سن لیجے عوام کی پکار کیا ریلیف دیں گے ہمیں یہ یہ غریب کا تو ملک ہی نہیں ہے غریب کو تو پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے یہاں پہ غریب بندہ تو بلکل ختم ہو گئے ہیں سکی بات ہے اب ریکویسٹ ہے یہ عمران خان سے مہرمانی کریں مہنگائی نہ کریں آٹھا اتنا مہنگا ہو رہا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں بجلی پہلے سے ہی مہنگی ہے اگر بجلی کے اوپر ٹیکس پڑ گیا یا گیس کے اوپر ٹیکس پڑے گا تو عوام کہاں سے کھائے گی جو غریب طبقہ ہے اس ٹیم مہنگائی کے ویسے پیس رہا ہے بہت زیادہ چند سب دعائیں دے رہے ہیں عمران صاحب کو کہ کرسی سے اتر جائیں یا پھر مہنگائی روزگار کام کر دیں وہ مگائی چاڑ گئی ہے سمانہ تے اے رابکار کے اتر جاوے تھا دے تے کوئی اللہ دا نیگ بندہ آوے کہ جڑا آن کے گریبانی گال سنے دوسرا سالے کے لوگ مر رہے ہیں بوک سے بجلی نہیں اور کچھ بھی نہیں یا نہ حکومت کچھ کر رہی ہے اگر آپ نے پھر آنا ہے دوبارہ تو جتنا آپ ریلیف عوام کو دے سکتے ہیں تو آپ کیا نامیں عوام کو دیں نہیں تو عوام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بہت زیادہ خفا ہے تو عوام حکومت سے یہ چاہتی ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو اس کی تنخواہیں بڑھائی جائیں مہنگائی میں کمی ہو لیکن آمدنی بڑھتا رہی ہے بجٹ میں اگر یہ تنخواہیں بڑھا بھی دی جاتی ہیں صفہ راشاریہ ساپ فیصد بنتے ہیں تو اب اس سے کس طرح پورے ملک کی آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے کیسے لوگ کی قوت خرید میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس بجٹ میں کیا کیا امیدیں عوام اس حکومت سے لگا سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں فاروق سلیم صاحب ایکانومی ایکسپرٹ ہیں مائر معاشیات ہم آج ساتھ موجود ہیں کچھ ہی دیر میں شفاق طولہ صاحب بھی ہمیں جائن کریں گے فاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی میں کمی ہو پھر ان کی قوتیں خرید بھی بڑھیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں حکومت اگر یہ دس سے پندرہ فیصد کا اضافہ تنخواہوں میں کر بھی دیتی ہے وہ تو صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا سکتی ہے پھر یہ جو پرائیوٹ سیکٹر کام کر رہے ہیں جو سات آٹھ کروڑ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا امید ہے آپ کو جی بالکل صحیح نکتہ اٹھایا ہے آپ نے ایک کو یہ والا ایشو ہے دوسرا اس کے تار جڑا وہ جو معاملہ ہے وہ مہنگائی کا ہے دیکھیں اگر ابھی دس پندرہ بیس فیصد بھی اگر تنخواہیں حکومتی ملازمین کی بڑھا دی جاتی ہیں تو جو خوراک کی انفلیشن ہے جس تیری سے خوراک کی قیمتیں بڑی ہیں پچھلے اگر دو سال میں بھی دیکھ لیں تو کم از کم تیس سے پینتیس فیصد جو ہے وہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ آیا ہے تو جو دو دھاری تلوار چلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عوصتاً آمدن گر رہی ہے پچھلے کوئی دو سالوں سے اور ساتھی ساتھ بڑی تیری سے خوراک کی قیمتیں تیری سے چڑھ رہی ہیں تو دو دھاری تلوار چل رہی ہے اور حکومت کو کوئی ایسے اقتماد اٹھانے ہوں گے کہ اس دو دھاری تلوار سے عام عوام کو نجات دی جاتے کیلئے فروض صاحب ظاہر ہے جو بھی ہمارا وزیر خزانہ آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے جی ڈی پی اتنے پرسنٹ پر گرو کر رہی ہے ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں فورن ریمیٹنسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کوئی وزیر خزانہ پاکستان میں شاید آج تک ایسا نہیں آیا جو کہ وہ مزدور کی جو تنخطہ ہوتی ہے جو اس وقت شاید ساڑھے سترہ ہزار روپے اس میں چار سے پانچ لوگوں کا گھر کا مہینے کا بجٹ بنا کر چلا سکے جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہو اس وقت اس غریب کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی جو وہ مہنگی چیزیں خریدتا ہے اس سے متعلق بھی اسیمبلی میں بتایا جائے وہاں پر بڑے مشکل مشکل فیکس اور فگرز بتا کر وہ بجٹ تکریر ختم ہو جاتی ہے دو تین دن تک آپوزیشن بھی اس پر بحث کرتی ہے ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے دیکھئے ابھی ریسنٹی ایک اپسوس جو پرنچ کمپنی ہے اس نے پاکستان میں سروے کیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے پاکستانی عوام سے پوچھا ہے یہ جی ڈی بی کا کیا مطلب ہے یہ ریمیٹرس کا کیا مطلب ہے یہ ریزرز کا کیا مطلب ہے تو آپ ادازہ کیجئے کہ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ پچھل میں فیصد سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا بلا ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ جی ڈی بی گروہ تریٹ کا کیا مطلب ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ ریمیٹرس بڑھ جاتی ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا وہ تین یا چار چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آٹا ہم جو پریدنے جا رہے ہیں کیا ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں بیجلی کے بل جو آ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے اور پھر ہماری آمدن کیا بڑھ رہی ہے ریل بانی میں یا کم ہو رہی ہے اب آٹے کا آپ کو جیسے پتا ہے کہ تین سال پہلے پینتیت روپے کلو تھا اب وہ ستر پیجنتر روپے پہ ہے چینی پہلے پچپن روپے کی تھی اب وہ سو سے تجاوز کر چکی ہے بیجلی کا بل آپ کے گھر میں آپ کے سٹوڈیو میں میرے گھر میں جو آ رہا تھا تین سال پہلے وہ تقریباً 11 روپے کا یونٹ تھا آج وہ 22 روپے کا یونٹ آتا ہے تو ان کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا یہ بڑی بڑی جو معاشی استلائیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ 80 فیصد پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 80 فیصد اپنی آمدن خوراک پہ خرچ کر دیتے ہیں تو خوراک مطلب یہ ہے کہ آٹا چینی اور پھر بیجلی کا بل اب آج کل حالات یہ ہیں کہ آٹا چینی اگر آپ خرید لیں اور بیجلی کا بل پھر آپ نے سوچنا ہے کہ بچوں کی فیص ادا کی جائے یا بچلی کا بل دیا جائے تو میں آپ یقین جانیے کہ جو والدین ہیں وہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بیجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیص دیں یہ بڑا مشکل دسیجل ہے فاروق صاحب ظاہر ہے ناصر فی یونٹ ریڈ بڑھ گا ہے بلکہ کئی طرح کیسے ٹیکسز بھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ٹیکسز کیوں لگیں کس کی جانب سے لگائے گئے اور کیوں وہ یہ بھرنے پر مجبور ہیں شفاق طولہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں شفاق صاحب یہ ریمیٹنسز کیا ہوتی ہیں جی ڈی پی کیا ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہوتا ہے سٹاک ایکسینج کیسے کام کرتی ہے کام آدمی کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جو بجٹ ہر سال پیش کیا جاتا ہے جو اس ملک کے حکمران یعنی اشرافیہ بناتی ہے یہ کس کے لیے یہ امیروں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ غریب کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اشرافیہ بنائے غریب بنائے کوئی بھی بنائے یہ میزانیاں یہ پلٹر ہو کے آتا ہے جن کے آپ مقروض تو یہ بات تو آپ کو پہلے سوسنی پڑھے گی کہ بیگر کانٹی تر چوزر آپ جب کسی سے لون لیتے ہیں یا آپ کسی کو لون لیتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا آپ کے پاس کہ یہ پیسے کیسے واپس ہو تو جب آپ آئی ایم ایس سے لون دے رہے ہیں اور اتنا بڑا کردہ ہے آپ کی پیٹی میں ادافہ نہیں ہو رہا آپ کی ریوٹیوں میں ادافہ نہیں ہو رہا تو ظاہری بات ہے شرائط تو سخت سے سخت ہوں گی اور بالکل صحیح کہا راکھتا آپ نے کہ یہ چانوی ویزر دول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیٹی کیا ہے ریزرز کیا ہے یہ کتنی پروڈیکشن بڑی ہے دیکھے آپ مجھے بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور ہم نے کہا جو ریلیس بھی کی کہ پاکستانز ایکانومی پاکستان کی جو ایکانومی ہے نا یہ اس وقت بروکن ونگ پہ فلائی کر کہ آپ کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ ہم فلائی کریں یہ میرا خیال ہے بڑی اونچی اوڑان اب نہیں اڑ سکتے اور اگر اڑ بھی سکتے ہیں تو آپ کو لیچے گرنا پڑا اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو آشاریہ نظر آ رہے ہیں جو آپ نے دکھائی ہے اسے پہلے آپ نے گروھ دکھائی ہے اسے پہلے جو گروھ دکھائی ہے آپ نے وہ دکھائی ہے ہمیں ایری کلچر کے دو اشاریہ ساتھ تار دو اشاریہ ساتھ تار میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو گندم مکعی اور شاول آپ کے جول گنے کی کاشتیں آپ بلتے ہیں بہت اچھی اور آپ کی کاتن کی کاشht اب آپ کو میں ایک بات بتایتا ہوں یہ میں نے اس کو اور انیلیسس کیا جب تو ہمیں یہ بڑی جانب کے خوشی ہوئی کہ ہمارے صوبے پنجاب میں جو کلٹیویشن تھی یعنی جو لینڈ کلٹیویٹ کی گئی تھی وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوئی اور اس کا جو لیگلی پر ایک کر یا ہیکٹر آیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ آیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال اگر ہم چاروں صوبوں میں اسی طریقے سے کریں تو تو پھر آپ سو سیلس سفیشنٹ ہو جائیں گے اور آپ اسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں اب یہ آشاری ہے کس حد تک ٹھیک ہے کہاں پر ہوں گے کس جانب پیٹیں گے اگلے سال یہ اس کی دیویجن میں ہمیں پتا چلے گا یا اگر کوئی انڈیپنڈنٹ اینیلیسیز ہوگی لائک ای ایم اف کرے گا یا والد بینک کرے گا یا کوئی اور ریٹنگ ایجنسی کرے گی تو پتا چلے گا لیکن اشوک صاحب اگر آپ لارڈ سکیل مینیفیکسرنگ میں دیکھتے ہیں اچھا خاصا آپ نے گروہ دکھایا ہے اور آپ لارڈ سکیل مینیفیکسرنگ میں کہتے ہیں دو فیسر آپ کا گروہ کر گیا ہے دو فیسر گروہ کرنے میں کنڈنٹنٹل ریٹ گروہ کافی ہے ہاں یہ ضرور ہے ٹیسٹائل کی گروہ بھی ہے تو اشوک صاحب اگر صرف پچھلے تین سال کا سپیسیفک انیلیسیز اگر کریں کیونکہ یہ حکومت جب آئی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم آ کر کرزے بھی اتاریں گے آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جائیں گے معیشت بھی بہتر ہوتی جائے گی پچھلے دو سال میں جس طرح کے ملک کے حالات رہے معاشی وہ سب کے سامنے ہیں اس حکومت نے اپنے ان تین سالہ اس تین سالہ دور میں جو وادک کیے تھے کیا وہ پانچ سے دس پرسنٹ بھی اپنی کارکردگی کی صورت میں یہ پورے کر پائیں یا آگے اگلے دو سال ان سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے کہ عوامی ریلیف میں کچھ کریں گے دیکھیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں آپ اس پہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ پلس کیا ہے مجھے بتائیں یہ پلس کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمتے ہیں آپ نے دیکھا یہ چیزیں پبلک خوش ہے جیسے فاروق سلیم صاحب نے کہا نہیں تو آپ نے وعدے کتے کیے تھے پبلک سے کیے تھے اگر پبلک خوش نہیں ہے اور وعدے وعید آپ کے وفا نہیں ہو رہے تو پھر تو وہ وعدے تو یعنی وہ جو وہ نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا مگر اگر آپ آشاریوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ آشاری بھی کوئی انکریچنگ نہیں ہے آپ کرزے نہ لینے کا مطلب میں کرزے ادا کرنے کی بات نہیں چاہتے کرزے نہ لینے کا مطلب اگر یہ میں نیفٹی ایوارڈ رکھتا ہوں تو کرزے نہ لینے کا مطلب میری طرف سے یہ ہوگا کہ میں پندرہ ہزار روپے کا میں ٹیکس کلیکٹ کروں پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار جو آپ کے جی بیٹی کا سینتیز سینتیز سے سینتیز لیتے ہوتا ہے آپ تو کھے ہزار ارب کلیکٹ نہیں کر سکتے آپ وعدہ کرتے ہیں اندر کے کھے ہزار ارب کروں گا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اٹھاونٹ سو ارب کریں گے تو ایسی کافی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے یہ پورے مگر اگر آپ دیکھیں گے فروک سلیم صاحب بھی اس بات کو میرا خیال ہے میری بات کی تائید ہی کریں گے کہ جب آکے انہوں نے پالیسی کو دیکھا لیکن اشفاق صاحب یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹارگٹ یا آداف کیوں نہیں حاصل کر پاتے یہ جو چھ ہزار ارب روپے نہیں جمع کر پا رہے اس سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پندرہ ہزار ارب کی جی سے آپ فرما رہے ہیں یہ کہاں لیک کہاں کر رہے ہیں کون سی ایسی چیز یہ یہاں پر ہو رہا ہے یہ یہاں پر ہو رہا ہے آپ کے ڈیریکٹ ٹیکسٹ میں آپ کی میرا خیال ہے بیالیس ریسد آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ آپ کو ڈیریکٹ ٹیک اگری کلچر بھی نہیں دی رہی ہے اور آپ کو ہول سیل ریٹیل بھی نہیں دی رہا جب آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا آپ کو اکسیجن نہیں ملے گا آپ کو سانس نہیں آئے گی تو آپ تو سفوکیٹ ہو جاؤ گے تو وہ ٹیکس آپ کا کلیکٹ کرنا آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہے اس وقت ٹیک ہے اور یہ پرابلم ہے یہ پرابلم آپ کو اس وقت تک رہے گا جب تک آپ ٹیکس صحیح معنیوں میں کلیکٹ نہیں کر پاؤ گے ٹیک ہے نا ٹیک ہے چلا اشفاق صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں جو پوائنٹ اشفاق صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ صحیح معنیوں میں ٹیکس کلیکشن اب اس کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت اُلٹا ٹیکسز میں اضافہ کر دیتی ہے پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے میرا موقف یہ ہے کہ سن 2008 میں آپ بجٹ کھول کی دیکھ لیے جو حق تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب ہم نے آج سے کوئی دس وارہ سال پہلے اٹھا کیا تھا آج ہمیں حکومت یہ بتا رہی ہے کہ اس سال وہ پنتالیس سو ارب روپیہ اٹھا کریں گے تو آپ سوچئے کہ ایک ہزار ارب سے ہم پنتالیس سو ارب پہ چلے گئے تو ٹیکس میں تو اضافہ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں معاملہ یہ ہے کہ 2008 میں جب ہمارے ٹیکسز ایک ہزار ارب تھے اس وقت ہماری اخراجات کوئی پندرہ سو ارب پھلتے آج وہ اخراجات جو ہیں کوئی آٹھ ہزار ارب سے بڑھ گئے تو جس رفتار سے ہماری اخراجات بڑھ رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا خون بھی چوس لیں تو بھی وہ پورے نہیں ہو سکیں گے تو معاملہ میری نظر میں ٹیکسز کا نہیں ہے معاملہ میری نظر میں حکومتی اخراجات کا ہے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک ہزار ارب تھے ٹیکسز تھے 2008 میں فروس صاحب یہ کون سے یہ خاص خاص اخراجات ہیں کیونکہ جب یہ حکومت آئی تو بہت ساری چیزوں میں اخراجات میں کمی بھی کی گئی کچھ علامتی چیزیں ہم نے دیکھیں تھی گاڑیاں بیچی گئیں بہنسے بیچی گئیں اور بجٹس دوسری چیزوں کے کم کیے گئے یہ کون کون سے اخراجات ابھی کم کرنے پڑیں گے جس سے چیزیں کنٹرول میں آئیں گی جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے گودھرا ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے ان کو بہت اچھی اچھی ساریریز مل دی چاہیے جیسے پرائیوٹ سیکٹر میں مل رہی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں وہ کوئی کام بھی کر کے دکھائیں دیکھئے اس وقت کوئی اٹھارہ سو ارب روپے کا بوجھ بن جاتا ہے صرف سٹیٹ آن انٹرپرائزز کا جو ہماری پی آئی ہے جو پاکستان ریلویز ہے جو پاکستان سٹیل ہے اگر کوئی حکومتی افسر اگر کوئی سیاستدان ان کو پکڑ کے اس میں سے آدھی رکھ ٹوٹی کر دیتا ہے اٹھارہ سو ارب کی جگہ ایک سال ایسا ہو جائے کہ نو سو ارب کا نقصان کریں بجائے اٹھارہ سو ارب کا تو اس کے بدلے بے شک وہ جہاد خریدیں وہ بہری جہاد خریدیں وہ جٹ پہ جائیں وہ تنہائیں اپنی چارگو نہ بڑھا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے ایک بنیادی ایشو یہ آرہا ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے یہ کوئی کھوکھا یا کوئی دکان نہیں ہے تیتیس مہینے کے اندر آپ نے چار وزیر خزانہ بدل دیئے ہیں کوئی پانچ دفعہ سیکریٹی فائننس بدلہ ہے چار یا پانچ دفعہ جو ہے وہ چیئرمنٹ بورڈ آف انویسمنٹ بدل گئے ہیں چار دفعہ کوئی ایسی سی پی کے چیئرمنٹ بدل گئے ہیں یہاں پہ تو ابھی ٹیم ہی تشکیل نہیں ہو رہے جو ملکوں کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے یہ ہے کہ فیز ون میں آپ نے ایک اچھی سی ٹیم تشکیل دینی ہے پھر وہ ٹیم کئی مہینے بیٹھتی ہے منصوبہ بندی کرتی ہے پھر کئی مہینے میں ان منصوبوں کے پر عمل درامت ہوتا ہے پھر نتائج سامنے آتے ہیں اب یہاں پچاس فیصد ٹائم پی ٹی آئی حکومت کا گزر گیا ہے ابھی تک وہ فیز ون میں ہے ابھی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے ہماری امید ہے ہماری دعا ہے کہ ایک اچھی سی ٹیم سامنے آئے گی لیکن پھر اس کو کئی مہینے لگیں گے منصوبہ بندی کرنے میں پھر کئی مہینے لگیں گے ان منصوبوں کے پر عمل درامت ہونے پر تو نتائج جو باقی ٹائم رہ گیا ہے پی ٹی آئی کا اس کے دوران تو کسی قسم کے نتیجے کی امید نہیں رکھی جا کرتی سعی تو اشفاق صاحب یہ ظاہر ہے جو گزشتہ دور حکومت تھا مسلم لیگ نواز کا اس میں بھی یہ ملک پر کرزے تو بڑھ رہے تھے اخراجات شاید اتنے ہی بلکہ یہ حکومت بتاتی ہے اس سے بھی زیادہ اخراجات تھے انہوں نے تو کم کی ہیں لیکن اس وقت فود انفلیشن اتنی زیادہ نہیں تھی دیگر چیزوں میں بھی مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی لوگ کی قوت خرید اس حق تک متاثر نہیں ہوتی جتنے ان تین سالوں میں ہو گئی تو یہ خرچے کم کرنے کے باوجود ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے باوجود بھی حکومت مہنگائی پر نہیں کنٹرول کر پا رہی اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ لیکن آپ یہ تھوڑا سا انیلیسز کریں میرا خیال ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کرزے کوئی کم نہیں ہے خرچے کوئی کم نہیں ہے خرچے بڑھئی ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ سب سے بڑا کام کیا جو کہ غلط ہوا کہ آپ نے دیفنس ایکسپینڈیچر دو سال سے بڑھائی تو یہ آپ اپنی سیکیوریٹی کو رسک کریں یہ خرچے کم ہونے خرچے کم ہونے سے یہ مطلب آپ اپنی جی ٹی پی اور آمدن کو بڑھا دیکھیں میں نے آپ کو کہا 42% آپ کا جی ٹی پی کا آپ کا ڈیریک ٹی تو پر میرا خیال ہے پھر تو آپ کی پوری منطق ہی ختم ہو جاتی ہے جب تک آپ کی ایکوٹی نہیں ہوگی ٹیکسیشن میں جب تک آپ لیکن اب فروغ صاحب ظاہر ہے دو مہینے پہلے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا اب وہی ہمیں معاشی اشاریوں کے مضبط ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں معیشت کے استحقام کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کی کون سی بات پر دو مہینے پہلے جو انہوں نے فرمایا ہے اس پر یقین کریں یا انہوں نے آتی جو جادو کی چھڑی گھمائی اور سب بہتر ہو گیا اب کی بار والی بات پر یقین کریں ان کی دیکھیں ہم عمومن بات کرتے ہیں کہ بجٹری خسارہ ہے پھر بات کرتے ہیں کہ زیادتی خسارہ ہے میں سمجھتا ہوں جو اصل خسارہ ہے وہ اعتبار اور اعتماد کا خسارہ ہے جس کو ٹرسٹ ایفیسٹ کہتے ہیں اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دیکھئے اب جو عداد و شمار حکومت شائع کرتی ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندرونی سرمایہ کار بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں جو بیلونی سرمایہ کار جو پاکستان کو سوچ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے وہ بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں اگر ان کا اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ کوٹ جائے اگر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی عداد و شمار جو آ رہے ہیں ان پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے ہمارا اعتبار نہیں ہے پھر آپ سوچیے کہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو خود سے نقصان ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی خود سے نقصان ہوگا فاروق صاحب یہ اس اعتبار کو اس اعتماد کو پھر بحال کیسے کیا جائے ایک اچھا ایسا بجٹ جو عوام دوست بجٹ واقعی کہلائے صرف الفاظ کی حد تک نہیں عملی طور پر جس کو عوام بھی ایکسپٹ کریں اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے دیکھئے جو بھی بجٹ آیا ہے پشلے پندرہ سال میں بیس سال میں آپ کھول کے دیکھ لیجئے اس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے اس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غریب دوست بجٹ ہے آج کل جو بجٹ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گروت بجٹ ہوگا یعنی کہ معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو زیادہ تیزی سے یہ چلائے گا اور گروت ایکانومی کے اندر آئے گی جس سے ہم اپنے بہت سارے پروبیم جو ہیں وہ دور کر پائیں گے اب اگر سارا کا سارا فوکس گروت کے اوپر ہے تو آپ کوئی ایکانومیس کی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے جو یونیورس میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان جیسے ملک میں گروت جو ہے اس کے تین سورسیں سامنے آ سکتے ہیں یا تو حکومت خود سے سرمایہ کاری بڑھا دے اور بہت زیادہ بڑھا دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہونی سمایہ کار ہیں فروس صاحب یہ گروت یہ صرف حکومتی دستاویزات تک ہی محدود ہے یہ اس کے سمراد غریب تک کیوں نہیں مل پارے اس کی جیب پر اس کا بوجھ کیوں نہیں کم ہو پارا یہ اصل سوال یہی ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو دیکھئے دو قسم کے گروت موڈل ہیں دنیا میں دیکھے جاتے ایک کہلاتا ہے پرافٹ گروت موڈل یعنی کہ اس میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ایک فیصد آبادی ہے ملک کی وہ تو بڑی خوش ہوتی ہے وہ بڑے منافع کماری ہوتی ہے جو آج کل آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے اب دیکھئے کہ ہماری ادرادی سوٹ زین جو ہے وہ رو دو 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 تین سو چار سو پوائنٹ چٹ جاتی ہے کورپریٹ پروفٹ بڑے ہائی جا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں سمٹ مل مالکان جو ہیں کار والے پلانٹس جو ہیں شگر مل مالکان وہ بے تہاشا پروفٹ کمار رہے ہیں لیکن 99 فیصد آبادی جو ہے وہ رو رہی ہے یعنی اس گروت کا فائدہ چند محدود لوگ کوئی پہنچ رہے ہیں خاص طبقے کوئی پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب اشفاق طولہ صاحب محیصت موجود تھے معیشت کے ماہرین کے رائے اپنے جانی اب اس پر اپوزیشن کی رائے بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد نفیص شاہ صاحبہ پاکسن پیپلز پارٹی سامائے ساتھ موجود ہوں گی ایک بریک کے بعد پروگرم میں پھر آپ کو خشامدید کہتا ہے حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ کل آنے والا بجٹ ایک خریب دوست بجٹ ہوگا عوام کے لیے اس میں ریلیف ہوگا لیکن اپوزیشن اس بات کو نہیں مان رہی ہے اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس بجٹ کو روکا جائے گا اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر متحد دکھائی دے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو کر اس بجٹ پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن اس وقت مکمل طور پر تخصیم نظر آتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو زردار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تمام پارلیمنٹرینز تمام ایمین ایز لڑتی دکھائی دے گی اس پوری صورتحال پر گفتو کرتے ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیصہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے پیپلز پارٹی کی اس وقت سٹریٹیجی ہے کیا شہباز شریف کے حوالے تمام ایمین ایز بلاول صاحب کر رہے ہیں لیکن پھر انہی کی جماعت کے جنرل سیکریٹری کو کاغذی شیر کہتے ہیں آپ کے سینئر رانوما چودری منظور صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاید خاکان اباسی اس وقت پیپلز پارٹی کا سیاسی خطلہ عام کرنا چاہتے ہیں ایک طرف ایسے بیانات پھر ایک طرف آپ اتحاد کی بات بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی بنیادی حکمت عملی کیا ہے اس بجٹ کو لے کر اس بجٹ میں کہ پاکستان کے عوام کی نمائندی کرتے ہوئے بجٹ جو غالباً ایک گورک تندہ ہے نمبرز کا اس کو بینکاب کرنا اس میں سے جو بھی فگرز جو ہیں جو انہیں غلط بیانی کی ہوگی جو اس وقت بھی کر رہے ہیں جو فگرز کا ہیر پھیر کیا ہوگا جو عوام سے جھوٹے وعدے کیے ہوں گے جو جھوٹے دعوی کیے ہوں گے اس کو بینکاب کریں گے اور جتنا ہو سکے جو اپوزیشن کی اور جماعتیں ہیں مل جل کر ہمارا جو ایک common objective ہے کہ اس بجٹ میں جو عوام دشمن پولیسیاں ہیں ایک تسلسل سے عوام دشمن پولیسیاں ہیں حکومت کی بالخصوص جو مہنگائی ہے اس کو بینکاب کرنا ہے اور یہ جو اس کے منفی پہلوں ہیں بجٹ کے اس کے روپنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر کامیاب ہونا ہے تو اس سے ہم دونوں کو بڑی جماعتوں کو اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کو بھی ایک دوسرک کا ساتھ دینا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اچھی working relationship ہو اور اس بجٹ کے جو منفی پہلوں ہیں جو اس میں چھوٹ کا پلندہ جو already for instance ان کے جو growth کا figure ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تین اشاریہ نو کی جو ہے وہ growth ہے اس کو challenge کیا ہے ماہری نے اقتصادیات میں بھی کیا ہے مختلف جماعتوں نے بھی کیا ہے ہم بھی کریں گے اور باقی اس بجٹ کے جو بھی پہلوں آئیں گے اس کے اوپر بھی یقینا ہم پہلے سنیں گے اور اس کے بعد ضرور اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی کریں گے اور جس میں عوام دشمن پہلے ہیں چلیں نفیز صاحبہ اب یہ growth کا جو بھی rate تھا وہ تو سامنے آج دن میں حقیقی growth rate ہے گیا وہ سب سامنے آ جائے گا لیکن یہ پچھلے سال حکومت جو تنخواہیں وہ نہیں بڑھا سکی تھی گزشتہ دو سال میں اس حکومت نے بہت زیادہ taxes میں اضافہ کیا لیکن اس بار حکومت تنخواہیں بڑھانے بھی جا رہی ہے مہنگائی بھی کم کرنے جا رہی ہے اور جو ٹیکسز میں پرانے لگے تھے ان میں اضافہ ہوا تھا وہ بھی کسی حد تک شاید کچھ کم ہو جائیں تو مجموعی طور پر عوام کو کسی حد تک relief دینے تو جا رہی ہے اب جب ایک ایسا بجٹ آنے جا رہا ہے جس میں عوام کو relief مل سکتا ہے تو آپ لوگ متحد ہو کر اس بجٹ کو کیوں روکنا چاہ رہے ہیں پھر دیکھیں یہ کہ یہ ہم بالکل نہیں جہاں عوام کے لیے کچھ اچھی باتیں ہوں گی تو ان کے اوپر تو یقیناً ان کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ان کے جو دعوے ہیں اس کو یقیناً ہم challenge بھی کریں گے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا کوئی بھی tax نہیں لگانے جا رہے تو دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ پچیس تیس فیصد revenue کیسے collect کریں گے last time revenue collection target تھا غالباً ساڑھے چار ہزار ارب تھا اب اس کو آپ ساڑھے پانچ ہزار ارب سے تجاوز کریں گے اور آپ نئے taxes نہیں لگائیں گے تو یہ کیسا ہوگا اس figure کے اوپر یقیناً ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے پھر یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک سیاسی بجٹ بنائیں اور یہ جو آنے والے elections ہیں ان کی وہ strategy ہو کہ زیادہ spending ہو یعنی کہ جو سیاسی بٹوارہ ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے وہ کریں گے اب اگر تو عوام کے لیے اس میں relief ہے عوام کے لیے کسانوں کے لیے کوئی subsidies ہیں محنت کشوں کے لیے کچھ ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا کوئی slush fund رکھیں گے جس کے through یہ اپنے M&A's کو fund کریں ہلکوں میں یہ پیسے پھینکیں اس کے اوپر ہم یقیناً دیکھیں گے ایک اور بات ہے جس پہ ہم نے اطراز کیا ہے یہ ایک منصفانہ پاکستان تحریک انصاف تو انصاف کی باتیں ماضی میں کرتی آئی ہے لیکن اس بجٹ کے ذریعے یہ استحصال کرتے ہیں ماضی میں بھی کیا استحصال اور انتقام بھی opposition کے خلاف انتقام اور بالخصوص ایک حکومت ہے اس وقت جو opposition میں ہے وہ ہے سندھ حکومت لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں بھی عوام رہتے ہیں یہ ایک خالی کوئی vacuum میں صوبہ نہیں ہے لیکن جہاں انہوں نے باقی صوبوں کے لیے بہت ساری سکیمیں اور allocations رکھی ہیں budget میں ترہ ترہ کی سکیمیں رکھی ہیں تو وہاں سندھ کے لیے کوئی بھی رقم مختص نہیں کی گئی جو قابل مضہمت ہے اور اگر سندھ کے عوام سن رہے ہیں تو یقیناً وہ بہت رنج ان کو ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ بار بار وفاق کی طرف سے ایک منفی اور ایک استحصال بھرا رویہ سندھ کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو شاید punish کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو vote نہیں دیا اور یہ بہت ہی جتنا اس کو ہم تمقید کا نشانہ بنائے جائے جتنی اس پہ مضہمت کی جائے نفیز حضبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ وفاق نائنصافی کر رہا ہے سلسلے میں وفاق کا موقف تو بلکل مختلف ہے وفاق کی جو فیگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پنجاب کو 93 عرب روپے ترکیاتی بجٹ کی مطمئن دیئے گئے سندھ کا حصہ 90 عرب رکھا گیا اب اگر آبادی کے اعتبار سے پنجاب اور سندھ کا موازنہ کیا جائے تو سندھ کا یہ حصہ زیادہ ہے یہ وہ فیگرز ہیں جو وفاق کوٹ کر رہے ہیں تو وفاق دوسری کہانی سنا رہے ہیں آپ بلکل اس کے اولٹ بیانیاں دے رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کون سے انہوں نے فیگرز کوٹ کیے ہیں ایک تو ٹھیک ہے جو ہمیں NFC اوارڈ کے تحت ملتا ہے فنڈ وہ تو ایک فارمیولا ہے اس کے تحت ہے اس کے اوپر بھی یہ سرپلیسز جنریٹ کرتے ہیں اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے آئی ایم ایف کا حساب کتاب پورا کرنے تو اس پہ بھی ہم نے کافی کڑی تنقید کی ہے لیکن اس وقت جو ایک لیٹر ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس پی ایس ڈی پی میں کتنی نئی سکیمیں باقی صوبوں کو دی گئی ہیں اور کتنی نئی سکیمیں سن کو دی گئی ہیں سن کو ایک یا دو دی گئی ہیں اور اس کے برقس باقی صوبوں کو تیرہ پندرہ چودہ اربوں روپے کا وہ حساب ہے تو ہماری کیلکلیشن کے مطابق یہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کونسے فگرز لے کے آ رہے ہیں کونسی سکیمیں لے کے آ رہے ہیں شاید یہ جو سلش فنڈ ہے جس میں انہوں نے اپنے ایم این اے کے کھاتے میں کچھ فنڈ رکھے ہوں گے شاید اس کی بات کرتے ہوں گے لیکن جو پریکٹیکل چیز ہے اگر آپ یہ ایس ڈی پی دیکھیں تو اس وقت سن کی ریکمینڈیشن کے اوپر کوئی ایس ڈی سکیم انہوں نے نہیں رکھی اور یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اگر ایسا ہوتا تو سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ کیوں تنقید کرتا وہ کیوں پریس کانفرنس کرتا ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اور انہوں نے باقاعدہ وہ کیلکولیٹ کر کے وہ فگرز آپ کے آگے رکھے ہیں اس پر مزید ہم بجٹ میں بھی بات کریں گے کہ یہ وہی انتقامی کاروائی اور منفی سوچ کے اکاسی کر رہی ہے کہ جو صوبہ اپوزیشن میں ہو آپ اس کو نظر انداز کریں صحیح ہے نفیس صاحبہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کو تیرہ اور پاکستان طریق انصاف کی وفاق میں حکومت تین سال سے ہے اس سے پہلے کہ جو دس سال گزرے زیرہ پی ٹی آئی نے جو بھی نائنصافیاں کی وہ تو یہ صرف انصرف تین سالوں میں کی شکایتیں آپ کی تین سال کی ہیں پانچ سالہ مسلمی نواز کے دور اور پانچ سال خود آپ لوگ وفاق میں رہے کیا ان دس سالوں میں آپ نے سندھ کو ایک موڈل صوبہ بنا دیا کیا کراچی کو ایک موڈل شہر بنایا گیا کیا اتنا کام آپ لوگوں نے کراچی میں کیا کہ یہاں کی عوام مجبور ہو جاتی آپ لوگ کو ووٹ دینے پر آپ لوگ کو منتخب کرنے پر کیا ایسا ہوا ماضی میں سندھ کو صرف آپ مایکروسکوپ کے ذریعے نہ دیکھیں باقی صوبوں کو بھی دیکھ لیں خیبر پختوں خواہ میں کیا سات سال آٹھ سال نہیں ہوئے پی ٹی آئی کو تو اگر ہم وہاں دیکھیں صرف ان کا ہے دیکھیں تو آج وہ جو اگر آپ ان کے فگرز دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ ساری خیبر پختوں خواہ میں ایک کارڈیاک سرجن ہے جو آویلبل ہے اسی طریقے سے آپ غربت کی شرعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں غربت کی شرعہ کم ہوئی ہے باقی خیبر پختوں خواہ میں غربت کی شرعہ بڑی ہے تو کوئی نہ کوئی اقدام تو سندھ حکومت کر رہی ہے اپنے لوگوں کے اوپر لوگوں کے اوپر سپنڈ کر رہی ہے اور کئی سارے ایسے منصوبے آئے ہیں جو ماضی میں اگر آپ اس کے اس کے مقابلے میں دیکھیں تو بہت اب اس کی ایک پوری ایک فرست ہو سکتے اور یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے جب باقی اگر جماعتوں کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر اچھا ہوگا کہ ہم کبیر کریں ابھی میں صرف آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں وہ لمبی فرست نہیں بتانا چاہ رہی کہ سندھ میں کیا کیا کام ہوا ہے یقیناً کام ہوا ہے اس لئے سندھ کے سندھ میں باقی جماعتوں کے آپ دیکھیں ووٹس ہونا ہونے کے برابر ہیں اور اس وقت کراچی کی جو اگر ہم نے سیپ جیتی ہے وہ بھی اس لئے جیتی ہے کہ کراچی میں ہم کام کر رہے ہیں یقیناً کراچی کے یونیک چالنجز اس لئے ہیں کہ سارے ملک کی سارے ملک کی آبادی کا رخ جو ہے کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک ایسا میگا پولیس ہے جس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں بہت سارے مواقع ہیں ایک سستا شہر ہے ایک لیوبل شہر ہے تو آپ کی وہاں کراچی میں خیبر پختوں پا کے بعد سب سے بڑا پشتون ٹاؤن جو ہے وہ کراچی ہے اسی طریقے سے ساؤت پنجاب کے لوگ وہاں رخ کرتے ہیں پنجاب کے خود لوگ وہاں رخ کرتے ہیں تو سارا پاکستان جو ہے فارمہ مرجڈ جو ایریئرز ہیں جو فارمہ فاتح ہے اس کے لوگ وہاں رخ کرتے ہیں کوئی تو ایسی بات ہے جو کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن کراچی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کا دھیان جو ہے وہ سارے صوبوں کو بھی ان کو دھیان دینا چاہیے بالخصوص وفا کو دھیان دینا چاہیے لیکن جہاں کراچی کے اوپر آپ دھیان دے رہے ہیں وہاں آپ کو پورے سن صوبے میں جو آپ نے ایک منفیس قصد کی دی ہے مجھے یاد نہیں آتا کہ کب پیپلز پارٹی کے دور میں تو یقینا ہمیں وفا کی طرف سے فنڈ ملے اس کے بعد جو پی ایم ایل این کا ٹائم تھا اس میں بھی مجھے یاد نہیں ہے میں اپنے ظلے کی بات کروں گی مجھے نہیں بتا کہ کوئی ایسا انہوں نے قدم اٹھایا کوئی لوگوں کے اوپر انہوں نے خرچ کیے ماں سوا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو آلڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس کا وجود جو ہے وہ لے کیا گیا تھا وہ اس کی جو طریقے کار ہیں دسٹریبیوشن کا وہاں جو بینیفیشریز ہیں وہ پورے ملک میں ہیں تو گزشتہ سات سالوں میں مجھے نہیں پتا کہ وفا کی طرف سے سن میں ہاں کچھ تھوڑا بہت کراچی میں پانی کے اوپر کچھ اور گرین لائن کے اوپر وفا کا شہر تھا جو اس حکومت نے آکے وہ بھی روک دیا ہے ورنہ it was high time کہ اس حکومت میں آکے یہ گرین لائن کے پروجیکٹ ہے یا یہ water supply اور sewage لائن کے پروجیکٹس ہیں یہ تو ابھی complete ہونے چاہیے تھے آج دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور وہ پروجیکٹس ابھی تک complete نہیں ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وفا کی حکومت نے اپنا حصہ نہیں ڈالا ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے نفیصہ صاحبہ یہی تو وہ لمبی چوڑی چوڑی کی بنیاد پر آپ لوگ اس حکومت کو گرانے جا رہے تھے پی ڈی ایم بنا تھا اتحاد کیا تھا لیکن ظاہر ہے اب وہ اتحاد بھی ایسا لگ رہا ہے ریزہ ریزہ ہو گیا آپ لوگ الگ الگ اوپوزیشن کر رہے ہیں اب اس اوپوزیشن کا مستقبل کیا ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں اور وفا کی حکومت کے بجٹ پر آپ لوگ کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں تو اب سندھ حکومت بھی اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس میں عوام کے لیے کتنا ریلیف ہوگا اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں ایک بریک کے بعد پروگرم میں ایک بہت پھر آپ کو خشامدید کہتا ہے پاکستان پیبلز پارٹی کی سینئر آنومان افیصہ شاہ صاحبہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے فاروق حبیب صاحب موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں وزیر مملکت براہ اطلاعات ہیں فاروق صاحب کل یہ بجٹ جو پیش کرنے جا رہے ہیں کیا کیا ریلیف دینے غریبوں کو جا رہے ہیں اوپوزیشن تو اس کے نمبرز کو بلکل مسترد کر رہی ہے الفاظ کا گورت گھنڈا کہہ رہی ہے مہنگائی میں نوے فیصد فوڈ انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے دس پندرہ فیصد تنخائب بڑھ بھی جائیں گی تو کیا فرق پڑے گا غریب آدمی پر نہیں لیکن وہ تنخائب ہیں تو جو سرکاری مل آدمی میں کڑے گئے جن کی تنخائب نہیں بڑھیں گی کل ان کی تنخائب بڑھ جائیں گی باقی تو ہم نے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی کوتے خرید کے اندر اضافہ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں سو ارب روپے کے کسان کی جیب میں گیا ہے گنڈے کا جو کاشکار اس کی جیب میں سو ارب روپے اضافی گیا ہے پائنچ سو ارب روپے جو ہے وہ گندم کے کاشکار کی جیب کے اندر گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مصری کی بات کریں آپ کارپینٹر کی بات کریں آپ مزور کی بات کریں میسن کی بات کریں سب کی جو دیلی کی دیہاڑی ہیں ان کے اندر پچھس سے تیس پیس پر اضافہ ہوا ہے یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے یہ پانچ سان بیور اکٹسٹک کا ڈیٹا ہے دو ہزار اٹھارہ میں مزور جو ہے وہ سات سو روپے دیہاڑی لے رہا تھا وہ آج پندرہ سو روپے دیہاڑی لے رہا ہے لیکن فرق صاحب یہ یہ گنڈے کے کاشکار کی جیب میں جو پیسہ گیا وہ سو روپے چینی کلو چینی تو اکام آدمی خرید رہا ہے گندم کے کاشکار کی جیب میں جو مزور ہے وہ بھی زراد سے مختلف ہے جب آپ ایک چیز کو ری بیس کرتے ہیں اپنی اکانومی کو تو تیرہ سو روپے میں کسان نقصان کے اندر تھا اب یہی کسان جو پیسہ اس نے گھر میں تو نہیں رکھ لینا وہ پیسہ اس نے آ کے شہروں میں خرچ کرنا یہ منی سائیکل ہے یہ ویلس سائیکل ہے ویلس ایک ہاتھ میں نہیں رہتی دولت یہ مختلف ہاتھوں میں جانی ہے اس میں آ کے کپڑے سرید لے گا جوتے سرید لے گا ٹریکٹر لے گا گاڑی لے گا اور چیزیں لے کے جائے گا شہروں سے گاؤں کے اندر تو یہ پیسہ جو ہے ہم کی ویلس میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لارڈ سکیل منفیکشن کے اندر اضافہ کیا اور سب سے بڑا جو ایک پیلو ہے جو آپ نظر اضاف کر دیں کہ آپ کی آج گیارہ ماہ کے اندر ستائیس ملین ڈالر جو ہے وہ آپ کی ریمیٹنسیز آئی ہیں اگر ان کو روپیوں میں کنورٹ کرنے پاکستان کے اندر پنتالیس سو ارب روپیہ آیا ہے اور یہ پنتالیس سو ارب روپیہ جو باہر پاکستان میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے پیاروں کو بیچ ہے یہاں پہ خرچ کرنے کے لیے بیچ ہے نا یہاں وہ خرچ کر رہے ہیں یا آگے سرمایہ کری کر رہے ہیں تو اسے بھی لوگوں کی قوتیں فریض کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے پھر ہم نے چار سو فتر ارب روپیہ انٹرسٹ کی مد میں جو لوگوں نے زیادہ ادا کرنا تھا جب تیرہ سیست تھا تو ہم نے سات سیست کر دیا چار سو فتر ارب روپیہ وہاں سے بچا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہم نے ڈیریکٹ سو ارب روپیہ کوویٹ کے دوران پچھلے ایک سال میں ہم نے کیش امرجنسی کے طور پر بانٹا ہے لوگوں میں جو ونریبل طفقہ ہے اس وجہ سے ان کی بائنگ پاور کے اندر اضافہ ہوا ہے بائنگ پاور میں جو آمدن میں ہم نے اضافہ کیا ہے وہ سینسیس فیصد ہے پچھلے سال پر کیپٹا انکم میں ایک لاکھ شیاسی ہزار تھی اس سال جو ہے وہ دو لاکھ شیالیس ہزار ہے اور فرم صاحب تین سال میں فوڈ انفلیشن کتنا بڑا ہے فوڈ انفلیشن میں کتنے فیصد اضافہ فوڈ انفلیشن کو بھی ہمیں دیکھیں ہمیں پڑھنے کا عادت نہیں ہے اگر آپ پڑھیں تو ورلڈ اگری کلچر اورجنیزیشن ہے یونیٹ انفلیشن پہتا ہے جیسے ڈبلی ایچو یون یومن رائٹس کمیشنوں کے بڑے حوالے دے دیں آپ لوگ اس ریپورٹ کو پڑھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں کھانے پینے کی شاہ میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور صرف جو بھی ہے جو ہم سارا انڈونیشیا ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایک کترہ نہیں بنتا رہی کا ایڈیول آئل کا اسی قیمتوں میں ایک سو چوبیس فیصد اضافہ ہوا ہے پھر آپ ڈالیں دیکھیں پھر آپ سویا بین کا ریٹ دیکھیں اس کے علاوہ ہم اب اس بجٹ کے اندر جو کال آ رہا ہے ہم نے فورٹ سکیورٹی کے وقت یہ پیسے رکھیں فرنسو آپ نے کہا کہ آپ نے خود بتایا کہ ملک کا ستر فیصد نسار زراد پر ہے ایک زرعی ملک میں اگر ہم آٹا اسی روپے کلو خریدیں چینی سو ایک سو پانچ روپے خریدیں تو پھر وہ ایک عام آدمی ان ریپورٹس کو لے کر کدھر جائے گا دیکھیں بات یہ ہے آپ کسان کو اکڑ دیں کسان کی جو انپود کاؤسٹ ہے وہ کے اس نے بیچ ڈالنا ہے اس نے جو ہے وہاں پر ٹیوبل جلانا ہے بجٹی کے اوپر اس نے ڈی اے بی ڈالنی ہے اس نے دیگر کھاتے ڈالنی ہے تو کسان کو جو آن ایوریج پسیس سے تیس من اس کی جو گنڈم نکلتی ہے ایک اکڑ سے اور اگر وہ اس نے جو اکڑ ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار پی سالانہ جو رنٹ پہ لیا ہوئے ٹیکے پہ لیا ہوئے تو آپ دیکھیں کیا اس کے لیے وائبل ہے تو آپ نے ایک طرح بیس بڑھائی ہے وہ پیسہ الٹی میٹ بھی لوگوں کی ہی جیب میں جانا ہے اور آپ نے اپنی اکانوی کو ری بیس کیا ہے تو اب ایشو مہنگائی کا نہیں ہے اب جو معاملہ ہے وہ لوگوں کی کوتے خرید میں ہم نے اضافہ کرنا ہے جو ہم نے نہیں نہیں یہ میں بات نہیں کہہ رہا کہ اس کو کمٹ نہیں کر سکتے میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اگر آپ کی کنی کو کسٹ زیادہ ہے جو نون لی کے دور میں ایک سو اسی روپے تھا لیکن کسان کو کبھی سور پہ ایک سو بیس روپے سے زیادہ نہیں ملتا تھا اس سال کسان کو ان سوڑ پہ ملتی تھی نا آپ یہ دیکھیں بائیس کروڑ لوگ چینی خریدے ہیں کسان تو آپ دیکھیں نا پھر آپ بات کر رہے ہیں جو اس کی ویلیو ایڈٹ پروڈکت ہے میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جو چینی ہے چینی کی پیداوار آپ کی جی ڈی پی میں شامل نہیں جی ڈی پی میں آپ کی جو اگری کلچر جو کراپ کی گروت ہے وہ آپ کی شامل ہوتی ہے تو آپ کا جو کسان ہے وہ خجال ہوا اس کی جیب میں پیسہ آیا جو نجائز میں نوافق ہو رہی ہے جو گراہ فروشی ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں اس میں صرف وفات کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صوبوں کی بھی ذمہ داری اٹھارمی ترمین کے بعد کہ اگر کراچی کے ایک علاقہ نازمہ باد میں ایک چیز سا روپے کلو فکری ہے تو وہ لانڈی کے اندر جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے میں نہیں فکری چاہیے یہ شہر میں دو دو ریٹس نہیں ہو سکتے وہاں پر صوبائی حکومتوں نے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں نے کام کرنا ہے تو ان کی بھی یہ ذمہ داری تو فروش آپ ظاہر ہے پھر پنجاب میں اور خیبہ پختونخواہ میں تو پوری ذمہ داری آپ کی ہے آدھا ملک تو وہی ہے بلوچستان میں آپ کی صوبائی دیکھیں صوبے میں تو جس کی بھی حکومت ہوگی ہم پنجاب کے اندر دیکھیں پنجاب کے اندر ہم جو ہے وہ گراہ فروشی کے خلاف پورا ایک ایک ایٹ لے کر آئے ہیں ہم نے جو ہے وہ زفیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قرون سازی کر کے سخت جرمانے پاس کر کے کاروائیاں کی ہمیں ہی تو ہیں لیکن فروشی صاحب کاروائیاں ہو رہی ہیں ایٹ لے آئے ہیں آپ کاروائیاں ہو رہی ہیں ٹائگر فورس آگئی لیکن قیمتیں نہیں ہو رہا تو قیمتیں کم نہیں ہو رہی مہنگائی کم نہیں ہو رہی باقی سارے عمل ہو رہے ہیں دیکھیں مہنگائی کا میں نے آپ کو وجوہات اس کی بیان کی میں نے کہ جیسے آپ کا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے پورس کیروٹی کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کیمتوں کے اندر جو ہے اضافہ ہوا ہے آپ کی ستر فیصد کھانے پینے کی جو ہماری سالے ہیں یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو لہذا آپ فیڈرز کو تو چیک کریں نا باقی پاکستان جو وہ ہم چون وائبل بنانا چاہ رہے ہیں پورس کیروٹی کے حوالے بھی یہ جو ہماری باقی کراپس ہیں جو سٹیپل فوڈ ہے ہماری یہ تو چالیس فیصد ہے ہماری یہ جو چار بمپر چار بمپر کراپس آرہی ہیں یہ ان چار بمپر کراپس کے آنے کے بعد پھر یہ ان چیزوں کی قیمتوں میں کچھ فیصد کمی ہوگی کوئی آپ اگر فیگر کورٹس کر سکیں کتنی کمی ہو سکتی ہے دیکھیں یقینا یقینا جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ کمی بھی آئے گی اور کسی کو بہت شکریہ بہت شکریہ فروخ حبیب صاحب موجود تھے اور فروخ حبیب صاحب نے ظاہرہ حکومی بیانیاں کہ کل کا بجٹ عوام دوست ہوگا اور مہنگائی میں بھی کمی ہونے جاری ہے اور لوگوں کی تنخواہیں قوت خرید وہ بڑھانے جاری ہیں لیکن اپوزیشن ظاہرہ ہے اس پوری صورتحال کو ان تمام آداد شمار کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے نفیصہ شاہ صاحبہ آپ لوگوں نے جو تحریک شروع کی تھی اس کا مقصد تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے ظاہرہ وجوہات یہی کچھ تھی جو بھی فروخ صاحب جن سے متعلق گفتو کر رہے تھے اب یہ آپ بتائیے گا کہ یہ ہے اپوزیشن الگ الگ چلے گی آپ الگ اپوزیشن کریں گے نون لگ الگ اپوزیشن کریں گے اس کا مطلب آپ لوگ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی ہے پیڈی ایم کا جو داستان ہے وہ تو اب اگین ایک بہت بڑا بحث ہے کہ کس نے کیا کیا اور جو انفورچنٹلی پیڈی ایم میں جو درارے پڑی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ہمارا ایک موقف ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے اس میں جو پوائنٹس تھے جو پیپلز پارٹی کا وہاں پر جو اپنین تھا جو ہماری سٹرائٹیجی تھی جو ہماری حکمت عملی تھی آج جو دو تین جماعتیں وہاں رہی ہیں ان کی بھی وہی اب حکمت عملی ہے ہم یہ کہتے تھے کہ گراؤنٹ پہ رہ کر لڑیں ہر چیز نہ توڑیں ہر چیز نہ ڈیمولش کریں جو ہے آپ اپنی اپنی پریزنس انشور کریں بائی الیکشنز میں لڑیں سینٹ الیکشنز میں لڑیں نیشنل اسیمبلی میں نو کانفیڈنس دیں پنجاب میں نو کانفیڈنس دیں آج وہی جماعتیں کوئی بھی ان میں سے اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ استیفے دیں وہ بھی مظاہروں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی انٹرنل سسٹم میں رہ کر لڑنے کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ مینز پیپلز پارٹی کی ایک اخلاقی چیت ہے اور ہمارا جو مرکف ہے آج بھی پی ڈی ایم پر قائم ہے ہم نے پی ڈی ایم یا ساری جماعتوں کا کٹ بنانے میں پیپلز پارٹی کا بہت اہم کردار تھا تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کمزور ہو لیکن اس کی وجہات جو ہیں اگر آپ کو جانا ہے تو ایک ایکسٹریم پوزیشن جو میجر جماعتیں دو تھیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا ایک طریقے سے کٹ جوڑ بھی تھا ان کی ایک ایکسٹریم پوزیشن کی وجہ سے شاید پی ڈی ایم میں درارے آئیں ہیں لیکن اس کے باوجود جیسے ہم نے کہا ہمارا آج کی موقف یہی ہے کہ سسٹم میں رہ کر لڑنا ہے اور وہ ہم پارلمنٹ میں اندر ہو صوبائی حکومتوں میں ہماری پریزنس ہو اور پھر افکار سڑک پہ بھی تو ہم اپنا جو بحیثیت جماعت اپنے نظریہ اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر ہم اس حکومت کو چیلنج جو ہے نفیز صاحبہ جائرے کل بجٹ سیشن ہے اب آپ لوگ کی پوزیشن جماعتوں کی کیا تیاری ہے کیسے متحد ہو کر اس کو اپوس کریں گے اس وقت تو آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے آپ کی لڑائی تو حکومت کے خلاف کی نہیں جی نہیں جی یہ ہمارا بھی گلہ تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ فل کوشش ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے اگر وہاں کوئی پی ایم ایل این کی پلیٹ فارم پہ آئی ہوپ کوئی ایسی منفی سوچ نہیں نظر آئے لیکن بجٹ کو ریزسٹ کرنا صرف اسیمبلی میں ڈیسک بجا کے کٹ موشنز ڈال کے نہیں ہے اسیمبلی کے باہر بھی آج جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے جو فگرز آپ کو کوٹ کیے اگر آج ابھی شکترین آپ بٹھا دیں تو میں ان سے یہ سوالات کروں گی اور یہ عوام کے آگے یہ فگرز جو ہیں ٹھیک ہے اچھا نفیزہ بچوں کہ وقت چونکہ تھوڑا کم ہے اب آخر میں سندھ حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے صوبائی سطح پر عوام کو آپ لوگ کیا ریلیو دینے ہیں کتنے فیصد یہاں پر تنخواہ میں اضافہ ہوگا جو مہنگائی یہاں آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں صوبائی سطح پر اس میں کتنی کمی لاسکتے ہیں دیکھیں ماضی ماضی میں بھی جہاں جب کسی نے بھی تنخواہیں نہیں بڑھائیں تھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں تنخواہیں بڑھائیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ریلیف میجرز جو ہیں وہ بھی انہوں نے دیولپمنٹ پروجیکس بڑے بڑے دیئے اور کئی سارے اور ریلیف میجرز دیئے شاگردوں کے لیے سکولرشپس تھے کسانوں کے لیے مختلف پیکجز تھے بہت سارے اور عوام دوست جو ہے ایگرکلچر ورکرز کو ریکنائز کیا گیا مزدوروں کے لیے کارڈ دیا گیا ہیلپ فسیلٹیز آپ دیکھیں کووٹ کی ہماری پرفارمنس دیکھیں جو انٹرنیشنل بھی مانی گئی کہ کووٹ پہ ایک حکومت جو ہے چاروں جو پرونشن حکومتیں ہیں اور وفاق سے بھی زیادہ آگے سندھ حکومت جو ہے جا رہی تھی اور آج بھی آپ سیریس لس دیکھیں وہ صحت کا نظام ہو وہ تعلیم کا نظام ہو وہ ہائر ایڈکیشن کا نظام ہو وہ روڈ رستے ہو وہ ہمارے اپنا وفاق کے ساتھ ہمارا اپنا چیز لڑنے کی مسائل ہو تو سندھ سب سے آگے ہے اور انشاءاللہ ایم شور ایسا بجٹ آئے گا چلیں بہت بہت شکریہ نفیزہ شاہ صاحبہ پاکستان پیبلز پارڈی کی سینئر رانوما موجود تھیں کل کے اس بجٹ کو مسترد کر رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام دوست غریب دوست بجٹ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ کل کا بجٹ کس کس کے لیے کیا کیا لے کر آتا ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے کل آپ سے ہوگی ملاقات لاحبیس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے